تو ڈراما کی شیر بات ہوتے ہی ہم زیاؤ فیملی کو دیکھتے ہیں یہاں مسٹر زیاؤ نے مسٹر زیاؤ کی فیملی اور ان کی وائف کی ہتھیا کر دی ہوتی ہے کیونکہ مسٹر زیاؤ کے خلاف ان کے باز کچھ ایوڈنس تھے لیکن تبھی یہاں پر مسٹر زیاؤ کی بیٹی یو شیا آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چاکو ہوتا ہے وہ مسٹر زیاؤ کی اوپر اٹیک کرتی ہے لیکن تبھی ہمارا مین لیڈ اسے پکڑ کر اس چاکو کو فینگ دیتا ہے ہمارا مین لیڈ دکھنے میں کافی زیادہ ہینسم ہوتا ہے مسٹر زیاؤ کے آدمی یو شیا کو پکڑ لیتے ہیں فینگ مسٹر زیاؤ کو ایک گن دیتا ہے یو شیا کو ماننے کے لیے لیکن فینگ اس گن کو پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ کام میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں اور وہ ان سے گن لے کر یو شیا کو شوٹ کر دیتا ہے یو شیا کو گولی لگتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اور ماں کے پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد مسٹر زیاؤ کے آدمی یو شیا کے باڈی کو ٹھکا نہیں لگا رہے ہوتے ہیں لیکن تبھی کوئی پیچھے سے آ کر انہیں مار دیتا ہے اور وہ اس لڑکے کو دیکھتی ہے اس لڑکے نے ماسک لگایا ہوا تھا اور یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یو شیا کی ابھی موت نہیں ہوئی ہے اور یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ فینگ ہوتا ہے فینگ اسے اٹھا کر یہاں سے لی جاتا ہے یہاں پر بھی یو شیا صرف فینگ کو ہی دیکھ رہی تھی نیک سین میں فینگ اسے ایک دروازے کے باہر بیٹھا دیتا ہے انہیں کہتا ہے مجھے معاف کر دینا مجھے دیری ہوگی میں تمہارے پیرنس کو نہیں بچا پتا اور میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا ایکس بوئی فرن تمہارا اچھے سے خیال رکھے گا اور ایسا کہہ کر یہ اسے یہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے انہیں یہاں ٹوکی نام کا ایک لڑکہ آتا ہے جو کی یو شیا کا ایکس بوئی فرن ہوتا ہے وہ یو شیا کو اس حالت میں دیکھ کر گھبڑا جاتا ہے اور اسے زلدی سے اٹھا کر گھر کے اندر لے جاتا ہے دور سے یہ سب کچھ فینگ دیکھ رہا تھا یہاں پر فینگ ہمیں بتاتا ہے کہ سولہ ساتھ پہلے میرا نام فینگ نہیں تھا مجھے سبھی لوگ یون شین کے نام سے جانہ کرتے تھے اور میری ڈائڈ سب سے اماندار پولیس آفیسر ہوا کرتے تھے اندین ہمیں ایک فلانچ بیک دکھائیں جاتا ہے جہاں پر جہاں پر اس کے ڈائڈ اسے ایک بڑی سی برتن میں چھپا دیتے ہیں اند بھی یہاں پر مسٹر زیانگ کے آدمی آتے ہیں وہ لوگ یہاں آ کر اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ان کے کلاف جو بھی ایویڈنس ہے وہ ہمیں دے دو لیکن اس کے فادر دینے سے انکار کر دیتے ہیں جس پر مسٹر زیانگ کے لوگ ان کی ہتھیا کر دیتے ہیں اور یہ سب کچھ فینگ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے فینگ مسٹر زیانگ کے لیے کام کرتا ہے اور تاکہ یہ وہ ان سے اپنا بدلہ لے سکے یہاں سے اب ہم سات دنوں کے بعد کا سین دیکھتے ہیں یہاں آنکھ دیکھتے ہیں کہ یوشیا کو ہوش آ جاتا ہے اور اس پر ٹوکی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں ہاسپیٹل سے آئے ہوئے سات دن ہو گئے ہیں اور فائنلی تمہیں ہوش آ گیا کہتی ہے کہ میں تو مر گئی تھی لیکن ٹوکی کہتا ہے نہیں اب تم بلکل ٹھیک ہو یوشیا اسے سارا کچھ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ان کہتی ہے کہ میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گی میں اس انسان کو مار ڈالوں گی لیکن اب ٹوکی اسے شانت کراتا ہے یہاں پر ٹوکیوں سے حق کر کے شانت کرانے کی کوشش کرتا ہے اور منیون میں سوچتا ہے شاید اسے ابھی میرے بارے میں پتا نہیں ہے پھر ٹوکی اس کے لیے پانی لے کر آتا ہے کہ سبھی کو ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ تم مر چکی ہو لیکن کوئی نہیں جانتا کہ تم ابھی زندہ ہو اور وہ پر سے میرے گھر پہ ہو لیکن تم یہ بات کسی کو مت بتانا اور میرے گھر پر ہی چھپ کر رہنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یوشیا یہاں صرف فین کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ٹوکی کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے زیانگ روپے جانا ہوگا تاکہ میں اپنے پیرنس کے موت کا بدلہ لے سکو نیکس زین میں ہم فین کو ایک پاکنگ میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنی کار کھڑی کرتا ہے اور اپنے ڈائڈ کو یاد کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی کار کو وہیں پر ڈھک دیتا ہے اور ایک دم چھپا دیتا ہے اور اپنا ماسک کو تار کر بہت زیادہ سٹائی میں اندر جاتا ہے یہ لفٹ بند ہوتی ہے اندوبارہ جب لفٹ کھلتی ہے تو فین ایک دم ہینسم بندہ بن کر باہر آتا ہے اس کے بعد وہ سب سے پہلے مسٹر زیانگ سے ملتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہیں جس پر مسٹر زیانگ کہتے ہیں کہ سولے سال پہلے میں نے ایک پولیس آفیسر کو مارا تھا اس کے پاس میرے خلاف بہت سارے ثبوت تھے لیکن اس نے وہ سارے ایویڈنس کو ایک کار میں چھپا دیا تھا اس کار کو ڈھوننا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک وہ کار مجھے کہیں نہیں ملی جس پر فین کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے لئے اس کار کو ڈھون دوں گا اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن جانے سے پہلے فین سے کہتے ہیں کہ اس دن تم نے جس طرح سے اس لڑکی کو مارا وہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں فین اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں یہاں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی مسٹر زیان کو مجھ پر پوری طرح سے وشواس نہیں ہوا لیکن مجھے اپنا بدلہ لینے کے لئے ان کا پوری طرح سے وشواس جیتا بہت ہی زیادہ ضروری ہے پھر ہم یوشیا کو دیکھتے ہیں جس نے فین کی کیسے تیسے آئیڈی نکالنی ہوتی ہے اور تب ہی ٹوپ یادتا ہے اور اسے نیو آئیڈی دے کر کہتا ہے کہ آج سے تمہارا نم یوشیا نہیں بلکہ جیا ہوگا اور تم جیا پریوار کی بیٹی نہیں بلکہ ایک آنات کہلا ہوگی اور اس پہچان کے ساتھ تمہیں کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا ساتھ یہ ساتھ لوگ کی یہ بھی کہتا ہے کہ اب سے تو میری گرل فرن بھی ہو کیونکہ اب صرف میں ہی ہوں جو تمہیں پروٹیک کر سکتا ہوں اور تو اور میں تم سے پرامس کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا اس کے بعد یوشیا اپنی اس نئی پہچان کے ساتھ جیا پریوار میں انٹرویو دینے کے لیے پہچ جاتی ہے یہاں ایچ آر اس سے کافی زیادہ امپریس ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کال کر کے بتاؤں گا کہ تمہیں کیا پوسٹ ملے گی جیا وہاں سے جانی لگتے ہیں کہ تبھی سامنے سے فینگ آ جاتا ہے یہ دونوں ہی ایک دوسری کو دیکھ لیتے ہیں آئین دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں فینگ اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے لگاتار دیکھے جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اچار سوچتا ہے کہ آج تک مسٹر فینگ نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا یہ پہلی لڑکی ہے جسے وہ اتنی دھیان سے دیکھ رہے ہیں لگتا ہے انہیں یہ لڑکی پسند آ گئی اور اسے لیے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ جیا آج کے بعد تم مسٹر فینگ کی پوسٹل سیکریٹری ہو نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں فینگ دو آدمیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور جیا اسے وائن سوف کر رہی تھی فینگ کے پاس ایک کال آتی ہے اور وہ روم سے باہر چلا جاتا ہے وہ کال پر بات کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے فینگ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جس گواہ کوئی یہاں پر بھی جاتا اس نے سیوسائٹ کر لیا فینگ ریزن پوچھتا ہے جس پر اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی وائف اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور بس اسی لئے اس نے سیوسائٹ کر لیا جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ دونوں آدمی جیہ کو زبردستی وائن پلا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہوتے ہیں فینگ یہاں آ کر ان دونوں کو مارتا ہے جس کے بعد وہ دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب کیونکہ جیہ کو ان لوگوں نے وائن پلا دی ہوتی ہے تو اس بیچاری کو نشاہ ہو جاتا ہے فینگ کہتا ہے چلو تو میں ہواسپیٹل لے کر چلتا ہوں اور وہ اسے روم سے باہر لے کر رہا تھا ہے لیکن جیہ اسے خود سے دور کرکی کہہ دی ہے کہ تو میں کھتی آ رہی ہو مجھ سے دور رہو مجھے ہاتھ مت لگاؤ اور تب ہی فینگ کی نظر مسٹر زیانگ پر پڑھتی ہے جو کہ اسی اور آ رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ گھبرا جاتا ہے کہ کہیں وہ جیہ کو نہ دیکھ لیں کیونکہ اگر انہوں نے جیہ کو دیکھا تو وہ اسے دوبارہ مار ڈالیں گے جیہانگ سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے جیہ کو پکڑ کر کس کرنے لگ جاتا ہے ایسا دیکھ کر جیہانگ اور اس کے آدمی شوق ہو جاتے ہیں کس کرنے کے بعد وہ جیہانگ سے کہتا ہے کہ یہ تھوڑا نشم ہے تو میں اسے روم میں لے کر جاتا ہوں اور وہ اسے روم میں لے کر آ جاتا ہے یہاں پر وہ اسے بیٹ میں لٹا دیتا ہے یہ جو کی بہت زیادہ نشمیں ہوتی ہے اسی لیے وہ اسے اپنے قریب کھیچ لیتی ہے لیکن فینگ اسے دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کپڑے نکالنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس بندی کو خوش آ جاتا ہے اور یہ چلانے لگ جاتی ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اس پر یہ کہتا ہے کہ اری میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے میں نے تو صرف تمہیں بچایا ہے ایسا کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم فینگ کو وارش روم میں دیکھتے ہیں باہر سے جیا جھاک رہی ہوتی ہے اور یہ منی من میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے اس کا کام ختم کرنے کا یہ اسے مارنے کے لیے جاتی ہے لیکن فینگ اسے پکڑ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے سیڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہو سکے تم اس سے دور رہو ایسا کہہ کر یہاں سے وہ چلا جاتا ہے نیکس سین میں ہوں فینگ کو اس کے کیبن میں دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے پاس جی آتی ہے اور وہ پچھلے دن کی حرکتوں کے لیے معافی مانتی ہے فینگ کہتا ہے مجھے ایسی لڑکیاں بلکل بھی پسند نہیں ہیں جو کہ لڑکوں کو سیڈیوز کرتی ہوں وہ معافی مانتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی اس کے بعد فینگ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے چائے دو وہ اسے چائے دیتی ہے تو فینگ جان مجھ کر چائے اس کے اوپر گرا دیتا ہے اور گارڈز کو بلا کر کہتا ہے کہ اس لڑکی کو یہاں سے نکال فیکو میں اسے جوب سے فائر کر رہا ہوں کیونکہ یہ لڑکی اپنے کام میں بلکل بھی اچھی نہیں ہے یہ سب دیکھ کر وہ چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کہتا ہے کہ میں تو تمہیں جوب سے فائر کر رہا ہوں جیہ کہتی ہے لیکن مجھے اس جوب کی بہت زیادہ ضرورت ہے بکرز یہ اس جوب کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ بھی جاتی تھی کہ اگر یہ ایک بار کمپنی سے چلی گئی تو دوبارہ آنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن گارڈ اسے پکڑ کر وہاں سے لی جاتے ہیں اور دبی راستے میں وہی اچ آر ملتا ہے جیہ اسے بولتی ہے کہ سر آپ نے مجھے جوب پر رکھا تھا لیکن یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے گارڈ کہتے ہیں سر نے اسی جوب سے فائر کر دیا جس پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں جوب دے سکتا ہوں میری ایک شرط ہے کہ تمہیں مجھے پہلے خوش کرنا ہوگا یہ سن کر اسے کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور اس کے بعد اچ آر گارڈ سے کہتا ہے کہ اسے میری کیوین میں لے کر چلو یا آ کر وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگ جاتا ہے لیکن تبی پیچھے سے ہمارا ہی رو آ کر اسے زوردار بنچ مارتا ہے اس کے بعد وہ اسے اپنا کوٹ اڑھا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر وہ سوچتی ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے اس کے بعد اچ آر اس کے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آتا ہے اور وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کا نام جیا ہے اور یہ حالی میں کمپنی میں آئی ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے جس پر وہ آدمی بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ تو ہے یہ واقعی میں کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے بعد ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی کار میں ہوتا ہے اور اس کی نظر یہ جو ان پر پڑتی ہے جسے دو لوگ گرنپ کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیا کا گرنپ اسی آدمی نے کرایا تھا اور وہ خود یہاں پر اسے کافی زیادہ پریشان کرتا ہے یہ بہت ہی بھاری پڑے گا جس پر وہ آدمی ہسنے لگ جاتا ہے اور تب ہی یہاں پر فینگ اپنی کار لے کر رہا تھا اور اس نے ماسک لگایا ہوا تھا وہ سب کی اچھی خاصے پٹائے کرتا ہے اور جب وہ ہماری ہیروین کے قریب جاتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے کہتی ہے میرے پاس بطاوے کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم یہاں پر آئے تھی جس پر فینگ اسے گود میں اٹھاتا ہے اور کار میں لے کر رہا جاتا ہے یا پر وہ اس کی ہاتھوں کی رسیاں کھولتا ہے جس پر اسے فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ فینگ کو پہلے سے جانتی ہے اور وہ یہاں پر اس سے پہلی دفعہ نہیں مل رہی اس کے بعد ہم نیکس ڈے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جی آنگ چلا رہے تھے کہ ان کے آدمیوں کی اتنی بیرہمی سے کس نے پٹائی کر دی لیکن انہیں یہاں پر صرف اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ ان کے بندوں نے کسی لڑکی کا گرنپ کیا ہوا تھا اسے لیے وہ لڑکا وہاں آ کر ان کی پٹائی کرتا ہے جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جل سے جل اس لڑکی کا پتہ کرو اور ان کی یہ ساری باتیں بار کھڑی ہوئی جیاں سن لیتی ہے لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پچھلی رات اسی کا گرنپ ہوا تھا یہاں مسترز یانگ بہت زیادہ گصے میں ہوتے ہیں اور وہ فینگ سے کہتے ہیں کہ جل سے جل اس لڑکی کا پتہ لگا انہیں آدمیوں کو پولیس نے عرسٹ کیا ہے سب کو باہر نکلوا بات زیادہ ایک لڑکی کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ چار کہاں پر ہے لڑکی کہتی ہے کہ اسے تو پولیس نے عرسٹ کر لیا ہمیں فلیش بک دکھایا جاتا ہے کہ اسے کسی اور نے نہیں بلکہ فینگ نہیں عرسٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ گھر آتی ہے تو ٹوکی جلدی سے اس کی پاس جا کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں جاب مل دے جس پر وہ منی من میں سوچتی ہے کہ اگر اس نے بتا دیا کہ وہ جیانگ گروپ میں جاب کر رہی ہے تو ٹوکی اسے خوے بھی جانے نہیں دے گا اسی لئے وہ جھوٹ کہتی ہے کہ ابھی تک مجھے جاب نہیں ملی ہے یا ٹوکی اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے روک دیتی ہے کہتی ہے کہ پہلے میں ریسٹ کرنے کے لگے جا رہی ہوں اس کے بعد ہم نیکسٹ وانڈ کسی نیکھتے ہیں جہاں وہ ٹوکی کو بائے بول کر جاب کے لئے نکل جاتی ہے لیکن اب تو ٹوکی کو اس کی اوپر شک ہوتا ہے تو وہ اس کا بیچھک کرتا ہے یہ کھڑی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر فینگ اپنا کار لے کر آتا ہے یہ سکار میں بیٹھنے کے لئے کہتا ہے وہ ان کار کہتے ہیں جس پر فینگ کہتا ہے کہ کوئی تمہارا بیچھک کر رہا ہے اور تب ہی وہ اپنی نظر چاروں طرف گھوماتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر ٹوکی پر پڑھ جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھ پاتی کہ وہ بندہ ٹوکی ہے اس کے بعد وہ جلدی سے کار میں بیٹھ جاتی ہے اور فینگ اسے وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے اس کے بعد فینگ اسے ایک شو روم میں لے کر آتا ہے اور اس کی کار کھردواتا ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم میری سکریٹری ہو تم اس طرح سے سیمپل نہیں رہ سکتی اس سے میری امیش خراب ہو سکتی ہے اس کے بعد جیا اپنے منھ میں سوچتی ہے کہ فینگ نے اس سے پہلے میری ہیلپ کری تھی اور اس کے بعد یہ مجھے ابھی کار دلا رہا ہے یہ کس طرح کا انسان ہے لیکن پھر یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ مت بھولو کہ اس نے تمہارے پیرنٹس کو مارا تھا اور پھر ہم کمپنی کا سین دیکھتے ہیں جہاں جیا جیاں کے لیے کافی لے کر جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی خد سے کہتی ہے کہ میں یہ کبھی بھی نہیں بھولوں گی کہ اس انسان نے میرے مام ڈیڈ کو مار ڈالا ہے اس کے بعد وہ کافی میں کچھ ملا دیتی ہے اور وہ اس کے پاس کافی لے کر جاتی ہے وہ کافی پینے والا ہوتا ہے وہ لگاتار اسے دیکھی جا رہی تھی لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی زیادہ گھبرائی کر مجھے کیوں دیکھ رہی ہو کیا تم نے کافی میں کچھ ملایا ہے جس پر وہ کہتا ہے ارے نہیں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں بس میں تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے لئے پہلی دفعہ کافی بنائی ہے کیا آپ کو یہ پسند آئے گی یا نہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ تم اسی لئے گھبرائی ہوئی ہو تو تم اسے خود ہی چیک کیوں نہیں کر لیتی اور وہ اسے کافی پینے کے لئے کہتا ہے اور وہ اسے انکار کرتی ہے لیکن وہ اسے پھر سے پینے کے لئے کہتا ہے وہ اس سے کب لے لیتی ہے وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی فینگ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس کے قریب آتا ہے اور اس کے فیس پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ تم میرا بہت ہی اچھا دھیان رکھ رہی ہو یہ کافی تمہارا اناب ہے لیکن اگر اس کے باوزود بھی تم اسے نہیں پی تھی تو شاید میرا وشواز تمہارے اوپر نہیں رہ جائے گا جس کے بعد وہ کافی کا ایک سپ لیتی ہے اور جندی سے روم کے باہر آ جاتی ہے منیون میں سوچتی ہے کہ حالکہ میں نے اس میں ڈرگ ملایا تھا لیکن ہر چیز سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگلی سین میں وہ کافی کو کاریڈور سے لے کر گزر رہی ہوتی ہے اس کے سائٹ سے مسٹر زیاں گزر رہے ہوتے ہیں جب وہ اچانک سے رکھ کر پیچھے مر کر دیکھتے ہیں تو انہی لگتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کئی دیکھا ہے لیکن پھر جب انہیں یاد نہیں آتا تو وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں اس کے بعد زیاں کی نظر کمپنی میں ایک لڑکی پر پڑھتی ہے تو یہ مجھے یہاں سے باہر نکلوانے کی پوری کوشش کرے گی اس لڑکی کا نام لوشی ہوتا ہے لوشی کی نظر جیسے ہی جیا پر پڑھتی ہے تو وہ جلدی سے اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یوشیا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اس پر سے وہ سامنے سے کہتی ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام جیا ہے جس پر وہ ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تین سال سے تمہارے ساتھ رہی اس لئے مجھے کوئی غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی یہاں پر ایک خری لڑکی کہتی ہے کہ یوشیا جیا پریبار کی بڑی بیٹی تھی تب ہی یہ کہتی ہے کہ تم تو اتنے امیر پریبار کی بیٹی تھی تو یہاں پر پورسنل سیکرٹری کی جاب کیوں کر رہی ہو لیکن یہ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میرا نام جیا ہے اور وہ ایسا کہہ کر یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی لیوشیا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس طرح کا جھوٹ کیوں بول رہی ہو میں تین سال سے تمہارے ساتھ رہتی تھی بانہ میں تمہیں نہیں پہچانوں گی ویسے بھی تمہارے ہاتھ پر ایک بورت مارک ہے غلطی سے وہ سبی کو اس کا بورت مارک بھی دکھا دیتی ہے لیکن تب ہی یہاں فینگ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو اور بہت زیادہ گصے میں اسی سے کہتا ہے کہ تمہاری عمد کیسے ہوئی میری پورسنل سیکریٹری کو پریشان کرنے کی جس پر وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ نہیں نہیں مجھے معاف کر دے پر وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی پورسنل سیکریٹری ہے لیکن اس لڑکی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اس کا نام یوشیا ہے لیکن وہ سامنے سے کہتا ہے کہ اس کا نام جیا ہے زیا پریوار کی بیٹی پہلے ہی مر چکی ہے اور اس طرح کا افعہ فیلانہ بند کرو یہاں پر وہ اسے کافی زیادہ ڈاڑتا ہے جس کے بعد وہ زیا سے معافی مانگتی ہے جس کے بعد یہ اپنے من میں سوچتی ہے کہ آخر یہ مجھے اتنا پروٹیکٹ کیوں کر رہا ہے اس کے بعد یہ دونوں فین کے کیون میں آ جاتے ہیں جہاں پر زیا کہتی ہے کہ میری ہیلپ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن پھر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے جیانگ گروپ کو جوئن کیا ہے تو تمہیں تھوڑا سا ستر پر رہنے کی ضرورت ہے یوشی ایسا سن کر شوق ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو تم بیلے سے سب کچھ جانتے تھے تو پھر تم نے مجھے یہاں پر کیوں آنے دیا جس پر وہ سامنے سے کہتا ہے کیونکہ مجھے تم میں کافی زیادہ انٹریسٹ ہے یہ سن کر اسے گصہ آتا ہے اور وہ اسے ماننے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے لیکن فینگ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو شانتی بنا کر رکھنا ہوگا جب جب میری سکریٹری بن کر رہا ہوں ورنہ تم دوبارہ بھی ماری جا سکتی ہو اور تبھی فینگ کی نظر پڑتی ہے کہ جیانگ وہاں پر جا رہے ہیں اسی لیے وہ جلدی سے جیانگ کو کس کرنے لگ جاتے ہیں جیانگ اسے خود سے دور کرتی ہے لیکن وہ اسے دوبارہ سے کس کرتا ہے لیکن تبھی دروازہ کھلتا ہے اور جیانگ اندر آ جاتے ہیں اور تبھی وہ اسے دور ہوتی ہے اور وہ اسے فینگ کو تب بڑھ مارتی ہے کہتے ہیں کہ تو تم وہی ہو میں نے تمہیں پہچان لیا یہ سن کر فینگ گھپڑا جاتا ہے اور وہ اپنی گن پر ہاتھ رکھتا ہے کہتے ہیں پھر جیانگ کہ تم دو وہی نڑکی ہو جسے فینگ اپنے ساتھ ہوتیل لے کر گیا تھا میں نے تمہیں پہچان لیا یہ سن کر فینگ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں اپنے صحیح سمجھا اور وہ اس کی شولڈر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بلکل میں سمجھ گیا پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر زیا کچھ کاغذو کو جلا رہی ہوتی ہے روتے ہوئے کہتی ہے کہ آج میں اپنے دشمن سے ملی اور ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہے کہ اس نے میرے پریوار کو مارا تھا اور آج اس نے مجھے پہچانا تک نہیں یہاں جب فینگ اس کے پاس آتا ہے تو پھر وہ اس کی اوپر چاکو سے حاملہ کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی فینگ اسے کہتا ہے کہ صرف میں ہی تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں ورنہ کوئی بھی تمہیں مسٹر زیاں سے نہیں بچا سکتا پھر ہم انگلے دین کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک بھر پھر سے جیا زیاں کی سائٹ سے گزر رہی ہوتی ہے تب ہی مسٹر زیاں اسے روک کر کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں پر دیکھا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ لازمی ہے آپ کافی سالوں سے بزنس کر رہے ہیں آپ روز نئے نئے چہرے دیکھتے ہیں تو کیا پتہ میرا چہرہ کسی سے میچ کرتا ہو جس پر مسٹر زیاں کہتے ہیں کہ ہاں تم نے صحیح کہا ویسے فینگ کہاں پر ہے تو یہ کہتی ہے کہ فینگ آفیس میں ہیں بعد ہم فینگ کو آفیس میں دیکھتے ہیں جس کے بعد ایک کال آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ کال پر بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مسٹر زیاں کے نئے ٹھکانے کا پتہ لگاؤ جس پر وہ کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا اور تب ہی پیچھے سے مسٹر زیاں کا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیا ہے ہینڈل کر رہے ہو اور وہ اچارنگ سے اس کے ہاتھ سے فون لے کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ آدمی کہتا ہے کہ تم کتنی زیادہ اللہ پر باہ ہو تم کبھی بھی گھر پر نہیں آتے اور بھی بہت کچھ جس پر زیاں کو لگتا ہے کہ اس پر مکان مالکین کا کول آیا ہے جس پر زیاں کہتا ہے کہ رات کو مجھے کچھ ضروری کام ہے تم ہی میرے ساتھ چلنا ہوگا ان کی یہ بات زیاں بھی سن لیتی ہے اسی لئے وہ رات کو ان کا پیچھا کرتی ہے مسٹر زینگ اور فیانگ ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر مسٹر زیاں کے لوگ ایک آدمی کو پیچھ رہے ہوتے ہیں جس نے ان کو دھوکہ دیا تھا جب یہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو زیاں فینگ کو کہتا ہے اسے مارنے کے وہ اسے لوگ پر ہی شوٹ کر کے مار دیتا ہے یہ ساتھ چیزیں زیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے پر زیاں کے آدمی اس کے لاش کو باہر فینگ دیتے ہیں ان کی جانے کے بعد جیاں وہاں پر جلدی سے آتی ہے اور وہ دیکھنے لگتی ہے کہ آخر ان لوگوں نے کسے مارا ہے لیکن تبھی وہ آدمی اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز میری مدد کرو جس کے بعد وہ جلدی سے اسے لے کر ہاسپیٹل کے لیے نکلتی ہے لیکن فینگ اسے دیکھ لیتا ہے اور اب ہم ہاسپیٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جیاں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان کا دوبار نشانہ کیسے چھوک سکتا ہے اور ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ اس آدمی کو گولی شولجر کے تھوڑا سا نیچے لگی ہے اور ایک انشانہ تھوڑا سا چھوک جاتا تو گولی دل پر لگ سکتی تھی اور کافی بھاری نقصان ہو سکتا تھا اور تو بھی یہاں پر ایک پولیس آفیسر آتا ہے جو کیوں سے کہتا ہے کہ تم نے ہماری آدمی کو بچایا تمہارا بہت بہت شکریہ یہ کہتا ہے دراصل میں یوشیہ ہوں اور میں فیلحال سے یہاں کمپنی میں کام کر رہی ہوں اور اگر اب چاہے تو میں آپ کے لیے کام کر سکتی ہوں میں ان کی ساری خبر آپ کو لاک کر دے سکتی ہوں لیکن یہ پولیس آفیسر صاف انکار کر دیتا ہے اور جانے سے پہلے اپنا کارڈ دیتا ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں پڑے تو وہ ان سے کانٹیک کر سکے اس کے بعد وہ پولیس آفیسر فنگ سے جا کر ملتا ہے کہ یہ تیارے کی جیسے تم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے اس لڑکی نے کہا کہ وہ ہمارے لیے کام کرنا چاہتی ہے اور پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جب وہ گھر پر آتی ہے یہاں پر وہ گھر پر بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ در جاتی ہے ٹوکی پوچھتا ہے کہ تم اتنی رات کہاں سے آ رہی ہو کہتے ہیں کہ درست ہوں مجھے جاب مل گئی ہے اور میں بس اپنا کام کر رہی تھی ٹوکی کہتا ہے تم کس کمپنی میں کام کر رہی ہو لیکن وہ بہانہ کر کے چلی جاتی ہے ویل اپ ہم اگلی صبح کا سین دیکھتے ہیں وہ کمپنی کے لیے نکل رہی ہوتی ہے لیکن ٹوکی پہلے سے تیار کھڑا تھا کہتا ہے کہ آج میں تمہیں تمہارے کمپنی میں ڈراب کرنے کے لیے چلوں گا جی آئین کار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹوکی چاہتا ہے تم میری گرل پرنڈ ہو میرے لیے تو یہ کافی اچھی بات ہے ویل اپ ہم دونوں کو کار میں دیکھتے ہیں ڈرائیفنگ کر رہا ہوتا ہے اور ڈرائیفنگ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری کمپنی کافی زیادہ اچھی ہے انہوں نے تمہیں لگزیریز کار دیا ہے کہتا ہے کہ اپنے کمپنی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے کہتی ہے کہ میں زیانگ گروپ میں کام کرتی ہوں یہ سن کر وہ گصے میں اس کی طرف دیکھتا ہے اچانک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے لیکن وہ کار کو گھما دیتا ہے پھر وہ اس کے اوپر گصہ کرتا ہے کہ وہ زیانگ گروپ میں کیوں گئی انہوں نے تمہیں پہلے ہی مارنے کی کوشش کری اس کے باوجود بھی تم وہاں پر گئی کیا تم دوبارہ سے مرنا چاہتی پھر یہ کہتی ہے کہ اب مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوتا کہ اپنے مام ڈیڈ کی موت کا بدلہ لینا ہے اور وہ گصے سے کار سے اتر کر چلی جاتی ہے ویلا ہم ٹوکی کو گھر پر دیکھتے ہیں وہ رنگ کر رہا ہوتا ہے وہ خود سے ہی کہتا ہے کہ تو پھر اسے سارے سچائی پتا کرنی ہے اس کا مطلب کہ وہ میرے بارے میں بھی پتا کر لے گی انہوں نے ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں ٹوکی مسٹر سیانگ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ چیز دیا پریوار کے گھر میں ہیں جس پر سیانگ کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو جس پر ٹوکی کہتا ہے کہ کیوں کی مجھے پیسے چاہیے جس پر وہ اسے ایک کارڈ دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سنائی کہ تم جباہ پریوار کے ساتھ ہی پڑے بڑے ہو ساتھی ساتھ تم جس لڑکی کے ساتھ پروڈ مسٹر ڈی کر رہے تھے وہ ابھی تمہاری گرل فرن ہے کیا تم واقعی میں اس پریوار کو دھوکہ دے رہے ہو اس بات پر وہ اس کارڈ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو اس چیز کی سنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس رات اس نے ہی مسٹر سیانگ کو کال کر کے بتایا تھا کہ جی آپ پریوار کے گھر پر ابھی سبھی لوگ موجود ہیں تو آپ ابھی وہاں پر جا سکتے ہیں لالب جیہ گھر پر آتی ہے تو کیسے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت ہی اچھے سے جانتے ہو ایک تم ہی ایسے انسان ہو جس پر میں وشواس کر سکتی ہوں تو پلیز میری مدد کرو ان سے بدلانے میں جس پر وہ اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز مجھ سے پرامیس کرو کہ تم مجھے کبھی بھی نفرت نہیں کروگی اور نہ ہی مجھے چھوڑ کر جاؤگی جس پر وہ کہتی ہے بھلا میں تم سے نفرت نہیں کروں گی جس پر وہ کہتا ہے نہیں تو میں پرامیس کرنا ہوگا اور یہ سانے نظارہ دور سے تو کی دیکھ رہا ہوتا ہے ایک کر اسے کافی زیادہ جیلسی ہونے لگ جاتی ہے وہ جیہ کو فینگ سے دور کرتا ہے ان کے وہاں سے جانے کے بعد جیہ بتا دیتی ہے کہ میں فینگ کی پرسنل سیکریٹری ہوں یہ سن کر اسے کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ چلانے لگ جاتا ہے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ مجھے اپنا ریونج لینا ہے تو پلیز مجھے پریشان مت کرو نیکس سین میں وہ فینگ کو کیبین میں دیکھتے ہیں فینگ اسے کہتا ہے کہ نائٹ میں تمہیں میرے ساتھ بزنس ٹرپ پر چلنا ہوگا جس پر وہ اوکی بول دیتی ہے اب ہم رات میں ان کو ہوتیل میں دیکھتے ہیں جہاں پر یہ چیکنگ کر رہے تھے اور تبھی یہاں پر مسٹر زیانگ آ جاتے ہیں ان دونوں کو ایک ہی روم لینا پڑتا ہے اب ہم ان دونوں کو روم کے اندر دیکھتے ہیں جہاں ان دونوں کی بات ہی چل رہی تھی ان دونوں کی بحث بھی چل رہی تھی دوسری طرف مسٹر زیانگ جو کہ اپنے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے جا کر ایک بار چیک کرو کہ یا دونوں سچ میں کپل ہیں یا پھر نہ ٹکر رہے ہیں آپ فرمس سے کچھ چھپا بھی رہے ہیں جس کے بعد وہ دونوں نوک جلدی سے چیک کرنے کیلئے آتے ہیں زیانگ دیکھتی ہے دروازے کے باہر کوئی ہے اس لیے وہ فینگ کو جلدی سے اپنے قریب کیچ لیتی ہے زیانگ کے دونوں چنچوں کو لگتا ہے کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور کچھ چھپا رہے ہیں جس کے بعد وہ دونوں نوک جلدی سے روم کے اندر گز جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارا ہی روین روین ایک دوسرے کو کیس کر رہے تھے اس کے بعد فینگ ان دونوں کے اوپر بہت ہی زیادہ چلاتا ہے اور وہ لوگ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر فینگ کے پاس ایک کال آتی ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے کہ مسٹر زیانگ اس کے دوست کے پرانے دوست کے پاس جا رہے ہیں ایویڈنس کے سلسلے میں اور پھر فینگ وہاں سے جلدی سے نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد جیا جلدی سے ایک آئی پوڈ نکال دی ہے اور سننے کی کوشش کر دی ہے کہ یہ آخر میں بات کیا ہے کیونکہ اس نے فینگ کے کپڑوں میں پہلے ہی ایک چپ لگا دیا تھا جس سے وہ ان کی باتیں سنتی ہے اس کے بعد وہ جلدی سے اس پولیس آفیسر کے پاس کال کر دی ہے جیسے ہی وہ کال کرتی ہے وہاں پر ہمارا ہی رو آ جاتا ہے اس کو دیکھتے ہی وہ چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے جس پر وہ اسے وہ چپ واپس کرتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پولیس آفیسر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہی رو ہی ہوتا ہے جس کو ہماری ہی رو ہی نے سب کچھ کال کر کے بتا دیا تھا اور پھر وہ جلدی سے یہاں سے نکل جاتا ہے اب ہم مسٹر زیانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے ڈیڈ کے فرینڈ کے پاس آئے ہوئے تھے وہ انہیں دیکھ کر وہاں سے بھاگتا ہے کہ تب ہی وہاں پر فینگ آ جاتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے جلدی پر سموگ وان جلا دیتا ہے اور جلدی سے اپنے فادر کے فرینڈ وہ وہاں سے بھگا دیتا ہے لیکن مسٹر زیانگ یہاں پر اندہ دن گولیاں چلانے لگ جاتے ہیں فینگ وہاں سے جلدی سے نکل جاتا ہے وہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں کافی دیر تک پیچھا کرنے کے بعد بھی وہ ان کے ہاتھ نہیں آتا اور پھر فینگ پارکنگ میں آ جاتا ہے اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے کیونکہ اسے گلتی سے گولی لگ چکی ہوتی ہے وہ یہاں بھی ہوش ہو کر گر جاتا ہے کہ تب ہی یہاں پر ہماری ہی روئی نہ جاتی ہے جیسے ہی وہ اس کو بھی ہوش دیکھتی ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اندہن اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے مجھے بچایا تھا اندہن وہ اس کے فیس سے ماسک ہٹ آتی ہے تو شونگڈ ہو جاتی ہے کہ وہ فینگ ہے اور پھر ہم فینگ کو روم میں دیکھتے ہیں جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کے سامنے جیا ہوتی ہے یہ بولنا شروع کر دیتی ہے کہ تم وہی ہو جس نے میری جان بچائی تھی تم نے اعزا کیوں کرا تم نے مجھ سے یہ ساری باتیں کیوں چھپائی اور پھر بہت سارے سوال کرتی ہے جس پر فینگ وز لائک کیا تمہارا اور کوئی سوال باقی ہے وہ کہتی ہے کیا تم کوئی انڈرکور رو جس پر وہ ہاں بھی جواب دیتا ہے اور پھر وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کے ڈیٹ کو مار دیا گیا پھر ہم اگلی صبح کا سین دیکھتے ہیں جہاں مسٹر زیاں کے چنچے فینگ کی روم میں آئے ہوئے تھے زیاں دروازہ کھولتی ہے تو وہ بہت ہی روڈلی پوچھتے ہیں کہ فینگ کہاں پر ہے کہ تبھی فینگ اندر سے نکل کر رہا ہے وہ لوگ اسے دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں فینگ انہیں ڈاڑتا ہے کہ وہ لوگ اس کی گولفرن سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جاتے ہی فینگ کی حالت دوبارہ سے خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ اسے گولنگ لگ گئی تھی یہ کہتی ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے نیکس سینگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ جیا کو اس کے گھر پر ڈروپ کرتا ہے تو کی جب ایسا دیکھتا ہے تو اسے کافی گستہ آتا ہے وہ اس بارے میں جیا سے بات کرتا ہے تو جیا بتاتی ہے کہ وہ لڑکا میرے ساتھ بہت اچھا بیہیف کرتا ہے اور پھر جیا اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور پھر جیا اپنے روم میں چلی جاتی ہے ہمیں توگی کا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک آنات لڑکا تھا اور جیا او کے پریوار نے اسے پالہ پوسا اور ساتھی ساتھ اس کے پڑھائی کا خرچہ اٹھایا لیکن جب وہ بڑا ہوا اور جیا او کو لائک کرنے لگا تو پھر اس کے ڈائڈ نے اسے بولا کہ وہ اس لائک نہیں ہے اور بہت سارے پیسے دیکھ کر اسے وہاں سے جاننے کے لئے کہتے ہیں ساتھی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے وہاں پر اسی لئے رکھا کیونکہ جیا کو اس کے ساتھ کھیل نہ پسند تھا اور اسی چیز کا ریونج لینے کے لئے انہوں نے ایسا کچھ کرا اس کے بعد ہم اگلے دین کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جیا اس کارڈ کو دیکھ لیتی ہے جو کہ جیونگ نے اسے دیا تھا وہ ایسا دیکھ کر کافی شاؤٹ ہوتی ہے جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اسے کارڈ دکھا کر پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے تو کی تو پہلے یہ بات انگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر وہ بعد میں اس چیز کو گصے میں ایکسپٹ کر لیتا ہے انہوں نے وہ ہمارے ہی رونج کا گلت دباتی ہوئے کہتا ہے کہ یہ ساری گلتی تو تمہارے ڈیٹ کی ہے وہ اس سے بچ کر بھاگتی ہے اور خود کو کمرے میں لک کر لیتی ہے جلدی سے ہمارے ہی رو کو کال کرتی ہے لیکن وہ کال ریسیو نہیں کرتا تو کی رونج کے اندر آ جاتا ہے اس کے ہاتھ سے فون کو چھین لیتا ہے اس کے بعد ہم فینگو کمپنی میں دیکھتے ہیں اس کے لیے یہاں ایک نئی سیکریٹری آئی ہوئی ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اس پر وہ کہاتے ہیں کہ پچھلی سیکریٹری نے استفاہ دے دیا اس کا بوئی شرین آیا تھا اس کی طرف سے استفاہ دینے کے لیے جس پر اسے اس کے اوپر شک ہوتا ہے اور وہ اس کے گھر پر جاتا ہے وہ زورج اس سے دروازہ نوک کرتا ہے لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا جس میں پڑوز میں رہنے والی ایک اور عرد بتاتی ہے کہ رات پر یہ دولوں جھگڑا کر رہے تھے اس وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پیچھے کے دروازے سے وہ گھر کے اندر آ جاتا ہے یہاں آ کر وہ جلدی سے ہمارے ہی رون کی رشنیاں کھولتا ہے جس پر جیا اسے بتا دیتی ہے یہاں پر کیا کیا ہوا کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایوڈنس وغیرہ ہے کہ ہاں میں نے ساری باتوں کو اپنے فون میں ریکارڈ کرا ہے لیکن اس نے مل سے فون چھین لیا اس کے بعد یہ بات اس کے بعد فینگ پولیس کو کوئل کر کے انہیں ساری بات بتا دیتا ہے اور اسے ڈھوننے کا آرڈر بھی دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسٹر زیانگ کے آدمین کے ڈیٹ کے دوست کو پکرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر فینگ اور جیا پہلے ہی پہلے ہی پہت جاتے ہیں اور انہیں وہاں سے لے کر بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن پکر نہیں پاتے ہیں پھر ہم تاکی کو دیکھتے ہیں جو کی زیانگ کے پاس پھر سے ہوتا ہے اور انہیں بتا دیتا ہے کہ ان کے کمپنی میں جو لڑکی کام کر رہی اور نہیں بلکہ ہی یوشیا ہے اور وہ ایسا بننے کا ناٹک کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مر چکی ہے تو پھر وہ کون ایک جو اس نے آپ کو دھوکہ دیا دوسری طرف ہوں فینگ کے ڈیٹ اور جیا اور اس کے ڈیٹ کے دوست کو دیکھتے ہیں وہ لوگ یہاں فینگ کے ڈیٹ کے کار کے پاس آتے ہیں اور ایویڈنس ڈھوننے لگ جاتے ہیں وہ لوگ ہر جگہ ایویڈنس ڈھونتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا فینلی انہیں کار کے ٹائر سے ایک پین ڈرائیو مل جاتا ہے لیکن دوسری طرف جینگ اور ٹوکی نے مل کر ہمارے ہی روائنگ کو پکر لیا تھا یہاں پر وہ لوگ اسے کافی ڈالش کرتے ہیں پھر ٹوکی جیا کو کال کر کے کہتا ہے یہ فینگ ہمارے پاس ہے اگر اسے بچانا چاہتی ہو تو ایویڈنس لے کر ہمارے پاس آ جاؤ جس کے بعد وہ جلدی سے پین ڈرائیو کو لیپ ٹوپ میں لگاتی ہے پولیس آفیسر کہتے ہیں تم کیا کر رہی ہو یہ کہتے ہیں میں نقلی ایویڈنس بنا رہی ہو اور وہ اس جگہ پر پہت جاتی ہے اور وہ مسٹر زیانگ کو پین ڈرائیو دے دیتی ہے جلدی سے وہ لوگ چیک کرتے ہیں کہتے ہیں تم لوگ فینگ کو لے کر جا سکتی ہو جب وہ اس کی رسی کھول کر اسے نکال رہی ہوتی ہے تب ہی وہ لوگ اپنے گن نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے لیکن تب ہی پولیس آ جاتی ہے ان دن ہم ان دونوں کو ایک کار کے اندر دیکھتے ہیں یہاں ہماری ہیروین کو وہ کار بہت ہی پسند آتی ہے اور ہمارا ہیرو بھی کار کے اسے سارے فیچرز بتاتا ہے جیہاں کہتے ہیں ہم کہاں پر جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں جلد ہی وہ جگہ آ جائے گی اس کے بعد ہم ان دونوں کو ایک پیار اسی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں پر ہمارا ہیرو ہماری ہیروین کو سنرائز دکھانے کے لئے لائے ہوا ہوتا ہے پھرنگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تم نے لائف میں اسی سن کے طرح آئی ہو آتے ہی میری لائف میں ایک دم سے روشنی فیلا دیا اور اسے بہت ہی بہتر بنا دیا یہ بھی کہتی ہے تمہارے آنے کے بعد سے ہی میری لائف بہتر ہوئی تم نے میری ہمیشہ مدد کری تم بہت ہی زیادہ نیک انسان اور اچھے انسان ہو لوگ یہاں پر اپنا اپنا لب کنپریس کرتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو قس کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ ڈراما یہیں پر ختم ہو جاتا ہے تمہارے تارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی اور تینکیو پر واشنگ